الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وصحابہ یا حبیب اللہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی کتابوں میں ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کافی مطلب دو چار کتابوں میں قالباً میں نے پڑھا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا پڑھا ہوگا بڑی مجھے اس واقعے سے ایک الگ ہی کیفیت مجھ پر تاریخ ہوتی ہے بہت زیادہ اس نے اثر کیا ہے مجھ پر یہ نہیں کہ میں بہت بڑا متقی پرہزگار بن گیا مطلب اس واقعے کو سن کر پڑھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں میں کہ ہمارے اسلاف کیا تھے ہمارا آج کا دور ہماری یہ جو نسل چل رہی ہے یہ کیا ہے اور ہمارے بزرگانے دین ہمارے پرانے لوگ ہماری جڑے کیا تھیں ہم کیا ہیں آئیے وہ واقعہ سنیں پھر آپ کے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ جنہوں نے یہ واقعہ بین کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں جہاں رہتا تھا مطلب جہاں کاروبار وغیرہ کے لئے جاتا تھا مجھے ایک بزرگ کے بارے میں پتا چلا کہ یہ خوشبو والے بابا ہے خوشبو والے بابا کے نام سے مشہور ہے مسکی کا آگا جاتا تھا یعنی مشک کی خوشبو والا وجہ یہ تھی کہ آپ جہاں سے بھی جاتے آپ کے بدن سے خوشبو آتی تھی خوشبو ایک دم آدمی سونگتا تو آہا سبحان اللہ اور بات یہ تھی کہ آپ کوئی اتر وغیرہ بھی استعمال نہیں کرتے تو قدرتی طور پر آپ کے بدن سے خوشبو آتی تھی خوشبو والے بابا تھے ان کا تجسس بڑا ایک مرتبہ انہوں نے ان حضرت کی خدمت میں جا کر پوچھ لیا اسرار کیا کہ بتائیے تو سے آخر کیا بات آپ کے بدن سے اسی خوشبو آتی ہے اتنی پیاری اس کی وجہ کہ آپ اتر وغیرہ بھی استعمال نہیں کرتے راز کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی آپ اتنا اسرار کر رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ جب میں نوجوان تھا بالکل یعنی کہ جوانی کا عالم تھا اٹھارہ انیس سال میری عمر رہی ہوگی میں اپنے چاچا کی دکان پر کام کیا کرتا تھا چاچا کی کپڑے کی دکان تھی ہولسل کے بیوپاری تھے تھان کے حساب سے کپڑے وغیرہ ہم لوگ بیچا کرتے تھے میں وہاں پر دکان پر سم بیٹھتا تھا کام کرتا تھا دکان سنبھالتا تھا ایک مرتبہ ایک خادمہ نوکرانی ہوم سرونٹ یا جسے ڈومیسٹک ہیلپ کہتے ہیں وہ آئی اور اس نے کہا کہ ہماری مالکین کو کچھ کپڑے وغیرہ خریدنے ہیں اور وہ یہاں نہیں آسکتی ہیں آپ کام کیجئے اپنے یہ جو نلکا ہے اس کے ہاتھ سے کپڑوں کے کچھ تھان جو ہے ان کے ہاتھ سے بھیا دیجئے گھر پر میں لے کے چلتی ہوں وہاں مالکین دیکھیں گے اور وہاں خرید و فرق ہو جائے گی سودا کر لیں گے تو میرے چاچہ نے مجھے کچھ کپڑے دے کر تھان دے کر خادمہ کے ساتھ روانہ کر دیا کافی آلی شان کوٹھی تھی اچھا بھنگلہ وغیرہ تھا اس وقت کا مجھے وہ لے کر گئی اور اوپر کے مطلب کمرے کی طرف لے جا کر کہا کہ تم یہاں بیٹھو مالکینے بھی آئیں گی اور تم سے بات کریں گی میں وہاں کپڑے لے کر بیٹھا انتظار کچھ ہی ہوا تھا کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک بڑی ہی خوبصورت نوجوان لڑکی کمرہ میں داخل ہوئی میں نے اسے کپڑے دکھانے کی کوشش کی اس نے کہا نہیں مجھے کپڑوں کی حاجت نہیں ہے میں نے تمہیں اس کپڑے کی خریداری کے لئے نہیں بلائیا بات یہ ہے کہ میں بازہ سے گزری تھی تو میں نے تمہیں دکان پر دیکھا اور تب اس سے میرا دل تم پر آگیا ہے میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بس تم سے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میری خواہش پوری کرو اور گناہ کی طرف مائل ہو جائے مطلب یعنی جو بھی معاملہ ہے ورنہ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے میں یہ نہیں کر سکتا میں نے اس سے انکار کیا لیکن وہ کسی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں دروازے وغیرہ اس نے باہر سے بند کرا دیئے تھے جانے کا راستہ نہیں پھر اس نے یہ بھی کہا گیا تکلیف پہنچاؤں گی میں بڑا پریشان ہو گیا کہ جانے کا راستہ بھی نہیں اور یہ بھی عزت کی بھی بات ہے اور گناہ تو کرنا ہے نہیں بڑی خوبصورت ہی ہو لیکن گناہ سے بچنا تھا کروں تو کیا کروں تو مجھے ایک ترکیب سو جی میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات ماننے کو تیار ہوں پر ابھی دیکھیں مطلب یہ نے مجھے ذرا حاجت ہو رہی ہے میں ذرا غسل کر کے اچھے سے بدن صاف کر کے آتا ہوں پھر ہم یہ کام کرتے ہیں تو مجھے تو ذرا استنجا خانے کا پتا بتا کہاں پر ہے بتا میں آتا ہوں نکل تو اس نے مجھے اپنے گھر میں جو استنجا خانہ ہمام خانہ یا ٹوائلٹ جو ہم لوگ آج کہتے ہیں بتائے کہ یہ ہے روم جاؤ تو میں وہاں گیا اور میں نے پاخانہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس نجاست کو اپنے بدن پر پورے بدن پر مل لیا اپنے ہاتھوں سے پاخانہ اپنے بدن پر مل لیا پورے بدن پر چہرے پر ہاتھوں پر بدن پر میں نے پاخانہ ملا اور بدبو دار پورا ہو گیا نجس ہو گیا پورا اور پھر میں ایسے حال میں باہر نکلا میں کہاں اب میرے پاس آجا جیسے اس نے مجھے دیکھا گندگی کے ساتھ بدبو کے ساتھ چلاتے ہوئے وہاں سے دروازہ کھلوا کر وہاں سے بھاگی کہ یہ پاگلے اس کو بھگا یہاں سے نکال بدبو پورے بدن سے میرے آ رہی تھی پورے بدن پر نجاست لگی تھی وہاں سے وہ بھاگی دروازہ کھلا اور میں وہاں سے فوراں روانہ ہوا اپنے چاچا کی دکان پر آ کے سارا معاملہ بتایا اور اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا زینا کے گناہ سے بچنے کے لیے میں نے اپنے بدن پر نجاست لگا لی پاخانہ لگا لیا اس گناہ سے بچنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا قدم وہ میری کوشش اللہ عز و جل کو اتنی پسند آئی کہ اس دن کے بعد سے بغیر کسی اتر کے لگائے میرے بدن سے یہ بڑی ہی پیاری سی خوشبو ہمیشہ آتی رہتی ہے مہکتا رہتا ہوں اتر کی خوشبو آتی میں نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے بدن کو بدبودار کر لیا اللہ نے اس عمل کی بنا پر مجھے ایسا عجر عطا فرمایا کہ آخرت میں جو ملے تو ملے دنیا نے بھی مجھے پروردگار نے خوشبودار بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے ہمارے اسلاف یہ زنا سے بچنے کے لیے اس حد تک جانے کو تیار تھے اور کر بھی رہے تھے اور وہ بھی یہ نہیں کہ خود سے گئے تھے زنا کرنے کے لیے خود سے گئے تھے ایسی بات نہیں اس لڑکی نے آپ کو بلو آیا تھا یعنی وہ لڑکی سامنے سے پیش قدمی لڑکی کی طرف سے تھی لڑکی تیار تھی یہ نہیں تھا کہ ان کو تیار کرنا ہے کسی کو لڑکی کو راضی کرانا ہے گناہ کی طرف جانا ہے نہیں وہ تیار تھی وہ آگے بڑی تھی لیکن پھر بھی یہ بچ کر وہاں سے بھاگے گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے یہ ہمارے اسلاف تھے تو پھر اس کا انعام بھی آپ نے دیکھا کیا انعام اللہ نے عطا فرمایا اور ایک ہم ہیں آج ہماری جو جو آج ہماری قوم ہے آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان انہیں لڑکیاں بلاتی شاید کوئی ایک آدھ بلاتی بھی ہوں گی پر موسٹلی یہ خود سے چل کر گناہوں کی طرف بھاگتے ہیں زنا کی طرف ہماری قوم دوری چلی جا رہی ہے کیا کمارے کیا شادی شدہ کیا نوجوان کیا بڑی عمر والے کیا بزرگ ہر ایک پر گناہ زنا کا احساب سمجھ لیجئے وبائی اثر چل رہا ہے کہ اللہ جنہیں بچائے وہی بچ پاتے ہیں باقی بہت مشکل ہے آج کے دور میں اچھا انہوں نے بدبو لگا کر نجاست لگا کر اپنا آپ کو گناہ سے بچائے آج ہمارا حال ہی کہ خوشبودار بن کے زنا کی طرف جاتے ہیں نفیجہ یہ یہاں پر ہم خوشبود لگا لیں یہاں پر کتنی ہی بندھن کر گرل فرینڈ سے ملنے جانا ہے اپ ٹو ڈیٹ ہو کر جانا ہے اور زنا صرف یہی نہیں کہ سارے معاملات ہو جا انٹرکورس ہو تب ہی زنا ہوتا ہے ہاتھوں کا زنا آنکھوں کا زنا زبان موس ہر چیز کا زنا ہے کانوں سے شہوت باری باتیں سنیں وہ بھی زنا ہے آنکھوں سے دیکھنا لڑکیوں کو نام حرم کو یہ زنا ہے صرف وہی زنا نہیں اور یہاں پر چاہے ہم کتنے ہی بنٹھن کے رہ لیں حدیث پاک میں ہے کہ زانی جو زانی ہوں گے آدھی زانی جو ہیں جب یہ قیامت کے روز چاہے مرد چاہے عورت جو ہوں گے زنا کی عادت رکھنے والے جب یہ قیامت کے روز آنگے تو ان کی شرم گاؤں سے ایسی بدبو آئے گی کہ قیامت کے دن جو ساری مخلوق ہوگی وہ اس بدبو کو محسوس کر کے نفرت کرے گی رہے دور اٹھو اتنی بدبو آ رہی ان سے کون ہے یہ لوگ ہٹاؤ انہوں ان کی شرم گاؤں سے بدبو آئے گی یہاں آپ ٹوڈیٹ بن گئے وہاں ساری دنیا کے سامنے آپ کو بدبودار ہو جائیں گے اللہ نہ کرے اللہ ہمیں امان میں رکھے آمین ویجاہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیسے یعنی ہمارا سوچ ہی نہیں بچی آج ہو آج ہو سوچ ہی نہیں بچی ہے کہ یہ گناہ ہے گناہ سمجھنا ہی ختم ہو چکا انہیں اس طریقے سے برین واش کیا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کو ہمارے معاشرے کو ایسا چاہے ہندو چاہے غیر مسلم چاہے مسلمان کسی کو نہیں سب کو ایسا یعنی ہندو اس بھارت دیش میں تہذیب جو تھی اسلامی تہذیب تو تو ہے ہی اس میں تو پردہ اور اس میں اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ پردہ جو ہے یہ عورتوں کو بہکایا گیا ہے مسلم عورتوں کو کہ یہ قید کرنے کی تعلیم جاری ہے یہ عورتوں کو قید کیا جارہا ہے اسلام میں پردے میں رہو گھر میں رہو یہ بہت ایک پروپیگنڈا ایک سازش رچی گئی ہے اسلام کے خلاف جو مسلمان عورتوں کے ذریعے سے ہی چلائی جاری ہے جنہیں بہکایا جارہا ہے کچھ پڑھ لکھ لیتی ہیں تو ان کا ذہن خراب ہوتا ہے کچھ نہیں پڑی انپڑے ان کا ذہن خراب کیا جاتا ہے تو میں بس اتنا ابھی اس پر تو زیادہ بات کروں تو کہیں اور نکل جائیں گے ابھی یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بلکل جھوٹ سراسر جھوٹ ہے اسلام نے عورتوں کو قید نہیں کیا بلکہ اسلام نے عورتوں کو آزادی عطا فرمائی ہے اسلام نے عورت کو زندہ درگو اور قبر میں ڈال دفن کر دیا جاتا تھا آپ یہاں آج ہمارے اس بھارت دیش کی بھی کچھ پڑانی تاریخ دیکھ لیں تھوڑا سال پہلے چلے جائیں تو یہ ہوتا تھا کہ بچی ہوئی تو دودھ کے برطن میں ڈبا کر کے مار دیا جاتا تھا تمہیں تو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا اسلام نے حق دلایا اسلام نے بتایا کہ ایک بیٹی کی پرورش اگر ایک کو بھی پال پوسٹ کر بڑا کر کے پرورش کر کے اچھی جگہ شادی کرا دوگے ایک بچی کو بھی ایک بیٹی کو بھی تو قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ اور وہ میرے ساتھ اس سے قریب ہوگا جیسے میری دو انگلیاں قریب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اسلام نے مقام دیا ہے اسلام کے خلاف باتیں کرتی ہیں عورتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں وہ اب اس پر تو بہت کچھ بولا جا سکتا پر میں اسی پر یہاں پہ روک رہا ہوں اس پر پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی تو یہ غلط برین واش کیا جا رہا ہے میری بہنوں سمجھو اگر اگر کوئی یہ آتا ہے تو یہ سمجھ اس کو دیکھو تاریخ کے آئینے میں کہ تم کیا تھی اور اسلام نے تمہیں کیا بنایا ہے تو آئیے اس پر پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ ابھی اس طرف چلتے ہیں کہ جو ماحول سازی کی جاری ذہن سازی کی جاری ہے کہ زنا کو عام کیا جارہا ہے شادی کو بالکل ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے سادی شرچی جارہی ہے live in کے نام سے نئے نئے قانون پاس ہو رہے ہیں کہ live in رہ سکتے ہیں live in relationship مرد عورت اگر consent ہے راضی ہیں تو ایک ساتھ بغیر شادی کے رہ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں زنا کر سکتے ہیں جو کچھ ہے وہ یہاں تک کہ یہ بھی بات چلی تھی کہ ان سے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی قانونی مانا جائے گا حق دیا جائے گا یہ ساری بات ہے سارے قوانین بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے شادی کو ختم کی صرف مسلمانوں سے نہیں چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اس کو ہٹانے کی سادشیں ہو رہی ہیں شادی کا اصول جو ہے یہ ہر مذہب میں ایک اچھے نظریہ سے دیکھا جاتا ہے شادی کے بغیر ان تعلقات کو جسمانی تعلقات کو کسی بھی مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اسلام میں تو سخت ترین سزا ہے دوسرے مذہبوں میں بھی اس کو غلط مانا جاتا ہے illegitimate کہہ دیا جاتا ہے ناجائز رشتہ کچھ سب وقت پہلے آپ دیکھیں تو ایسی عورتوں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہوتا ہے اور آج کیا ماحول چل رہا ہے آج لیوین کے نام سے بلکل اسے جائز قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہو بھی رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ فلموں کا ہے فلموں سیریلز ویب سیریلز ان میں اب یہی زیادہ تر یہی چل رہا ہے بغیر شادی کے ساتھ میں رہنا بغیر شادی کے جسمانی تعلقات قائم کرنا یہاں تک کہ بچے بھی پیدا کر لینا وہ سب کچھ انہیں اس طریقے سے برین واش کیا جا رہا ہے اور پھر فلموں کے علاوہ حقیقی زندگی میں بھی جو یہ سیلیبریٹیز ہیں یہ انہوں نے اس کو عمل ملا کر دکھا جائے عام کر رہے ہیں پہلے ان عورتوں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا جو کسی کے ساتھ بغیر شادی کے تعلقات قائم کرتی تھیں آج تو سیلیبریٹیز ہیں وہ کئی مثال ہیں جنہوں نے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ایک ساتھ رہ رہے ہیں تعلقات ہو رہے ہیں اور پھر بلکل فخر کے ساتھ پارٹیز میں یہاں وہاں ساتھ میں کہاں یہ تو فلاں فلاں کے ساتھ ہے یعنی جوڑا ہے لیکن شادی نہیں ہے شادی کے بغیر لیو ان لیو ان کے نام سے رہ رہے ہیں وہ بلکل یہ نیا نیا ٹرینڈ چل رہا ہے یہ خلط ہے حرام ہے اسلام مسلمان ہے تو حرام زنا زنا ہے زنا اور زنا کی سزا بہت سخت ہے قرآن پاک نے صاف فرما دیا پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے مطلب یہ کہ اگر تم اچھے ہو تو تمہیں سامنے سے اچھا ہی ملے گا اگر تم غلط ہو تو تمہیں بھی غلط ہی ملنے والا ہے اگر تم کسی اور کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے تو تمہیں بھی ویسی ہی بھی ملے گی اگر تمہارے تعلقات کہیں اور ہیں تو پھر یہ قرآن پاک کے آئے تھے اللہ آمان میں رکھے آج کل اسے سمجھ بلکل اس کے بارے میں سوچنا ہی ختم کر دیا گیا ہے ماحول ایسا بنا دیا جا رہا ہے ایسی سہن سہن سازی کی جاری کہ زنا کو زنا سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے بس یہ ہے کہ ایک ورڈ بڑھا دیا کہ کنسنٹ کنسنشول جو اگر ہو رہا ہے کنسنشول سیکس راضی ہیں دونوں تو بس پھر یہ گناہ نہیں اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر بعد میں جب دل بھر گیا تو پھر بریک اپ یہ بھی ایک ورڈ ہے بریک اپ کر لیتے ہیں اور پھر وہ فلان دوسری کے ساتھ وہ اس کے ساتھ یہ جہاں وہ ارے باپ ارے باپ اس میں ویسٹرن کلچر یہ جو ویسٹرن کلچر ہمارے یہاں ہوسائے جا رہا ہے یہ وہاں پر تو بہت پہلے سے چل رہا ہے انگریزوں کے یہاں تو بہت پہلے سے چل رہا ہے وہاں کے بڑے بڑے بغیر شادی کے رہ رہے تھے ساتھ میں بچے پیدا کر رہے تھے بغیر شادی کے کئی نامیں لے سکتا ہوں اب وہ ناملومات تو پھری ہوگا کہ ان کو اتنی ساری معلومات کیسے ہیں میں پڑھا رہتا ہوں خبریں دیکھ بہت زیادہ تر میں خبروں پر نظر رکھتا ہوں تو یہ سیلیبرٹیز جو ہیں یہ بہت بڑا رول آدھا کریں کہ ان کے فینز جو ہوتے ہیں ان کو رول موڈل بنا کے ان کے راستے پر چلتے ہیں وہی ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے یہاں پر بھی وہی کوشش جاری ہے اللہ ہمیں بچائے چلی یہ تو ایک لیو ان ہوا دوسرا یہ ہے کہ شادی کے علاوہ بھی پھر دوسروں کے ساتھ افیرز چلتے ہیں مرد فلان کے دوسری کے ساتھ ہے تو بیوی دوسرے کے ساتھ ہے یہ بھی وہاں پر بہت زیادہ آم ہیں یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جوک کہیں پر دیکھا تھا کہ ایک شوہر کو پتا چلتا ہے اس کی بیوی کا کہیں افیر ہے وہ اپنے دوست سے آ کر کہتا ہے کہ یا مائی وائیپ is having افیر یعنی افیر تو اس کا دوست اسے تسلی نہیں دیتا ہے وہ اسے کیا بھولوں خاموشہ دیتا پھر بس یہ نہیں کہ ارے یار پڑا برا ہوا ایسا وہ یہ کہتا ہے مائی وائیپ is having an افیر وہ جواب دیتا ہے ویلکم to the club ویلکم to the club یعنی آؤ اس ہمام میں سارے ہی ننگے تمہاری بیوی کے ساتھ اگر افیر ہے کسی کا تمہاری بیوی کا تو یہاں میرا بھی پہلے سا ہے وہ اس کا بھی سارے کے سارے یہ سمام میں سارے ننگے سارے کی بیوییاں جو ہیں دوسروں کے ساتھ چلوے آؤ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ یہ ماحول بنا ہوا ہے وہاں پر adultery جو ہے وہاں پر زنا بلکہ وہاں پر تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈیورس لینا ہے وہاں پر تو یہ ہونا چاہیے ایک بڑی وجہ یہ ہے ڈیورس کی وہاں پر تو اسے اتنا طلاق ملتا آسانی سے اور پھر جرمانہ وغیرہ وہاں کے ان کے الگ کامانی تو یہ بھی ہمارے یہاں بھی ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی ایک سے کیا دل لگے گا ایک سے ہمارا دلی نہیں بھرتا یعنی کب تک رہیں گے ایک کے ساتھ دوسرے کو ڈھونگتا ہے نا دوسرے وہ چل رہا ہے بلکل بریک اپ تو وہ ایسا ڈال دیا گیا بریک رہے ساتھ میں رہے شادی بھی ہوئی سب کچھ بھا پھر چھوڑو نہیں لگ رہا طلاق لو دوسرے کے پاس یعنی یہ انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ان کی عورتیں کپڑوں کی طرح سے اپنے مرد بدلتی ہیں وہ آج ہمارے یہاں پہ رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں مسلم لڑکیاں مسلم عورتیں بھی شامل ہیں وہ جو پوش ایریاز میں رہنے لگے ہیں افسوس کی بات جو جنہیں اللہ نے نوازا اچھی سوسائٹی میں ہائی سوسائٹی میں جانے لگے ہیں تو اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ براڈ وی آر براڈ مائنڈڈ وی آر نوٹ کنزرویٹیوز ہم دکیا نوسی نہیں ہم روشن خیال ہیں روشن خیال یہ روشن خیال تو کیا ہونا چاہیے لڑکیاں ایک دم fit to figure figure hugging dresses پہنے گی لڑکیاں three fourth پہنے گی shorts پہنے گی skirts میڈیز پہنے گی ان کے tops ایسے ہوں گے کہ ان کا بدن بلکل ظاہر ہو کبھی کبھی تو neck ہائی neck ہوں گے یعنی دعوت گناہ دیتی ہوں گی زنا کی دعوت دیتی بھی لڑکیاں کو حدیث پاک میں کہ ایسی عورتیں ہوں گی قیامت پہنے جو قپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گے ان پر لانت فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو یہ سب ہمارے سامنے چل رہا ہے بمبئی کے جو پوش علاقے ہیں وہاں جا کر دیکھیں رہنا مشکل ہو جاتے ہیں جو بچنا چاہے وہ کچھ دیر وہاں رک نہیں سکتا ایسے یعنی دعوت گناہ دیتے ہوئی لڑکیاں اور ان میں مسلمان بھی شامل ہیں اللہ جن کو بچا ہے باقی مسلمان بھی اس ریس میں آگے بڑھ رہے ہیں اس کو سمجھتے کہ یہ کریں گے تو ہماری عزت ہوگی ہم پرانے خیال کے نہیں لگیں گے تمہارا پرانا خیال ضرور یہ میری بہنوں نئے خیال میں تو کہیں اور پہنچ جاؤگے پرانے خیال کو پکڑے رہوگے نا تو تمہیں وہیں چودہ سو سال پہلے ہی جانا پڑے گا چودہ سو سال پہلے پرانے والے جو خیال چلے انہی خیالات کو پکڑنا پڑے گا اگر مسلمان ہو تو تمہارا مذہب جو خیال تمہیں دے رہا تمہارا مذہب جو تمہیں بتا رہا ہے اسی پر تمہیں رہنا پڑے گا اور تب ہی جا کر تمہیں تمہاری منزل جنت ملے گی اگر اس خیال سے ہٹے تو پھر بھٹکے اور یہ بھی سمجھ اسلام نے تمہیں اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن پر چل کر تمہارا نقصان نہ دنیا میں نہ آخرت میں بس ایک ذہن سازی کی جاری برین واش کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے بندش میں رکھا ہے غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں سمجھنے کی بات سمجھنے کی ضرورت تو کہ عورت جو ہے یہ شیطان کا تیر ہے شیطان کا تیر ہے کسی نے کسی عورت کو دیکھا وہ تیر ہی لیجی کہ اس نے دیکھا پسند آگی شروعات ہوتی کہاں سے وہ اس کی طرف لارا کہ زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے میرا آقا نے اس کو بتا دیا کہ جس نے دیکھا کہ تیر جیسے چلا تیر لگا خوبصورت عورت سامنے سے آئی آج کے سمجھ جیسے میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو ماحول میں چل رہے ہیں تو میں وہ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آسکیں اب میں اردو کے پیور ورز استعمال کروں تو بہت سمجھ میں نہیں پور شباب ایک دم نوخیز ایسے سب بلوں تو پھر کیا بول رہے ہیں تو میں وہ یوز کروں جو آج کل عام ہے تو جیسے عام طور پر جو کہا جاتا ہوت ایک دم ہوت للکی آ رہی سامنے اب اس نے اس کو دیکھا اس سے بہت پسند آئی دل للچا ہو تو تیر ہے یہ لگا تیر لگتے ہی فورا دیکھتے ہی شیطانی خیالات جو اس کے اندر حیجان برپا ہوتا ہے جو یہ بھولے مرد اگر یہ بھولتا ہے کہ نہیں ہوا کچھ نہیں تو میں ماننے کو تیار نہیں پھر یا تو اس میں کمی ہے اگر مرد ہے تو یہ دیکھیں اسلام نے یہ فطرت ہے نفس کا اُبھرنا خواہش کا ہونا یہ فطرت میں شامل ہے اسلام نے یہ فطرت بھی دی ہے اور ساتھ ہی تمہیں اس کا پابند بنائے کہ تمہیں اس کو روکنا ہے اور شریعت کے دائرے میں آتے ہوئے تم یہ کر سکتے شریعت کے باہر جا کر نہیں کیا کہ اگر تمہارا دل ہو رہا ہے تو حدیث پاک میں کسی کوئی عورت اچھی لگ تو فورا اپنی بیوی کے پاس چلا جائے کہ اس کے پاس وہ جس میں خواہش ہوتی ہے تو وہیں پر میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے کسی نے کسی لڑکی کو دیکھا وہ اسے پسند آگئی اور اس نے اللہ کے خوف سے شریعت کے مطابق اس کو دیکھنا اس کے لئے حرام ہے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا دوبارہ اسے پلٹ کر دیکھا نہیں دوبارہ اس کی طرف نگاہ اٹھا ہی نہیں دل تو بہت چاہ رہا ہے نفس تو بہت اٹھا رہا ہے کہ دیکھ یار کتنی اچھی ہے دیکھ تو اسے خالی دیکھ لے اور کچھ نہیں دیکھ نفس اُبھار رہا ہے شیطان بھڑکا رہا ہے پر اس نے نگاہ کو ایسی لذت عطا فرمائے گا کہ جو وہ خود محسوس کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی عبادت کی لذت یہ بہت بڑا عمل ہے یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے اور آج کے دور میں خاص طور پر آج جو چل رہا ہے ہمارا ماحول نگاہوں کو نیچے رکھنا مشکل اس طریقے سے گناہ کی دعوت آ رہی ہے اور پھر سامنے سے چاہتے کہ دیکھے ہم کو یہ بند تھن کر جو آتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے یہ ہی دیکھیں دوسری طرف ہماری جو اسلامی ماحول سے جوڑی خواہ آتی ان کو دیکھ برکے میں پردے میں ان کا جو بنا سنگار اپنے شوہر کے لئے اور یہ جو یہ قسم یہ پھر وہ کومنٹس ہوتے ہیں پھر کوئی سیٹی مار رہا کوئی کچھ کر رہ میں یہ نہیں کر رہا کہ تم ہی گناہ رہ جو سیٹی مار رہ جو کومنٹس کر رہ وہ بھی گناہ رہ اسے سکھا ہے اے مومن اپنی نگاہ کو نیچے رکھو قرآن کے آئے تھا اپنی نگاہ کو نیچے رکھو یہ یہ اگر پسند آگی فورا نگاہ نہیں تمہیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم اس کے بارے میں کچھ غلط کومنٹس کرو یا سیٹیاں مارو یا پھبتیاں کسو وہ اگر غلط کری تو اللہ سزا دینے کے لئے انصاف کرنے کے لئے تم کون ہوتے ہو تمہیں تو حق میں نگاہ نیچے رکھو تو اس دنہ کی شروعات جو ہوتی ہے وہ فورا نگاہ سے ہوتی اگر اپنے نگاہ نیچے کر لیں انشاءاللہ زنہ سے بچ جائیں اپنی آنکھوں کے اگر اپنے حفاظت کر لیں زنہ سے بچ جائیں تو یہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے نگاہ سے آنکھوں پر کنٹرل کرنا آنکھ اگر جھگ گئی تو انشاءاللہ زواجل پہلا قدم روک دیا آپ سب کچھ رک جائے گا انشاءاللہ تو یہ اس کے پسند کریں شاید نہ پسند کریں میرے دل میں جو تھا میں بول کر رہوں اللہ قبل فرما لے بس وہی بات ہے اللہ قبل فرما لے اور شاید کوئی ایک ہمارا بھائی ہماری بہن رک جائے اس گناہ سے بچ جائے آمین بی جہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ